اسلام علیکم میڈیا سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارے پاس کاسٹ اکاؤنٹنگ کی پرابلم نمبر 8.16 ہے لیکن یہ کوئیسٹن کرنے سے پہلے میں نے آپ کو لاس لیکچر کے اندر اس ٹاپک سے ریلیٹر کچھ جنرل اینٹریز کروائی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ ساری جنرل اینٹریز یاد کر لی ہوں گی اگر آپ کو وہ جنرل اینٹریز یاد ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئیسٹن آپ کے لیے بالکل ایسی ہوگا اگر آپ نے ابھی تک وہ اینٹریز یاد نہیں کی ہوئی تو پہلے ان اینٹریز کو یاد کریں اس کے بعد آپ اس لیکچر کو لیں تو چلے آئے چلتے ہیں اپنے کوئیسٹن کی طرف پہلے کوئیسٹن کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا سلوشن دیکھیں گے کوئیسٹن مارے پاس ہے بک میں سے فیل افضل کی یہ بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 8 ہے مٹیریل اور اس کی پرابلم نمبر 16 ہے بک میں سے production of an order consisting 800 units required direct material 350,000 direct labor 250,000 factory overhead is applied at a rate of 80% of direct labor cost after completion of the order 16 units are classified as spoiled یہ ہم spoiled کا topic پڑھ رہے ہیں which can be sold for rupees 4,000 spoiled ہونے کے بعد ہم اس کو چار ہزار میں sale کر سکتے ہیں customer take delivery of remaining 784 units good units 800 units تے 16 اس میں سے spoiled ہو گئے تو باقی 784 بچ گئے ہیں and paid in cash اس نے mount جو وہ cash میں pay کر دی ہے the contracted price at the rate of 1250 per unit 1250 کے ساپ سے ایک unit اس نے sale کی ہے spoiled units are sold and 4,000 received in cash اور جو spoiled units ہیں وہ بھی ہم نے sale کر دی ہیں general end is if the loss is charged to the order and general end is if loss is charged to factory overhead تو یہ ہم نے بات کی تھی دو ہمارے پاس method ہوں گے loss is charged to the order اور loss is charged to foh so entries آپ کو یاد ہوں گے سب سے پہلی انٹی ہم نے کہا تھا ہم کام کو start کرنے کی انٹی کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس انٹی تھی working process material debit working process labor debit working process foh debit material credit payroll credit اور applied foh credit یہ amounts اس نے آپ کو question کے اندر دی ہوئی تھی ساری کی ساری 3,50,000 2,50,000 اور foh کے بارے میں اس نے کہا تھا 80% of labor لینا تو یہ دو لاکھ پچاس ہزار ماری labor ہے اس کا آپ 80% لیں گے تو وہ آپ کے پاس دو لاکھ کھا چکے گا تو یہ ہمارے پاس انٹی complete ہو چکی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی بالکل same انٹی ہوگی یہ ہم نے بات کی تھی already کہ دونوں method کے اندر first انٹی بالکل same ہوگی وہی amounts ہیں وہی انٹی ہیں کوئی change نہیں ہے second انٹی میں ہم نے کہا تھا تھوڑا سا change ہوگا second انٹی تھی ہمارے پاس spiled goods کو record کرنے کی تو یہ انٹی مارے پاس ہوگی spiled goods debit 4000 یہ question میں given تھا اس نے کہا تھا spiled ہونے کے بعد ہم اس کو 4000 میں sale کر سکتی ہیں اس کے بعد credit ہوگا work in process material work in process labor اور work in process FH تو یہ اس میں اہم point ہے جو سمجھنے والا ہے کہ یہ جو 4000 آپ کے پاس question میں given تھا اس کو آپ نے distribute کرنا ہے ان تینوں چیزوں کے اندر تو اس کو کیسے distribute کرنا ہے یہ ہے اصل point اس question کے اندر سمجھنے والا تو اس کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے اس کے لئے ہم نیچے working میں دیکھتے ہیں تو دونوں method سے ہم اس کو لیدہ لیدہ کریں گے پہلے ہمارے پاس تھا loss is charge to order تو اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے ratio بنا لینی ہے working process material labor اور FH کی یہ mount آپ کے پاس first entry سے آئی ہے جو ابھی آپ نے اس کی first entry کی تھی آپ نے first entry والی mount کی ratio بنانی ہے یہ 00 میں نے ختم کر دی ہے تو یہ آپ کے پاس 35, 25 and 20 یہ آپ کی ratio بن جائے گی اب آپ نے اس ratio سے آپ نے اس 4000 کو ان تینوں کے اندر divide کرنا ہے تو دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہے working process material یہ 4000 total amount تھی تو یہ آپ کے پاس working process material کی ratio بنی 35 اور آپ نے ان تینوں کا total کیا 35, 25 and 20 تو یہ آپ کے پاس total آیا 80 آپ نے 4000 کو multiply کر دینا 35 over 80 سے تو یہ آپ کے پاس 1750 یہ والی amount یہاں سے آجائے گی اسی طرح سے آپ نے labor کرنا تو یہ 4000 تو same رہے گا صرف یہ ratio change ہوگی 20 5 نیچے 80 بھی same رہے گا کیونکہ تینوں کا total 80 تھا تو یہ 1250 آپ کے پاس labor کا آجائے گا اور اسی طرح سے FOH آپ کے پاس آجائے گا 4000 into 20 یہ FOH کی ratio تھی divided by 80 تو یہ 1000 تو یہ تینوں محنس آگئیں ہیں آپ کے پاس تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی تو یہی ایک point ہے جو اس میں سمجھنے والا باقی entries تو آپ نے already yard کی ہوں گی اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ entry تھوڑی اسی change ہے اور اس کی working بھی change ہوگی spoil goods debit 4000 سے یہ تو same ہوگا لیکن اس میں جو extra چیز آئے گی وہ آئے گی FOH control account اور یہ 12000 کیسے آیا اس کو بھی ہم working میں دیکھتے ہیں جا کے working process material labor اور FOH credit ہوگا یہ تو اسی طرح سے credit ہوگا لیکن ان کی amounts different ہے تو اس کے لیے ہم الہدہ سے working کریں گے اب اس کی working بھی دیکھتے ہیں if loss is charged to FOH تو اس method کے اندر یہ totally different formula اس کا formula آپ کے پاس آئے گا spoiled units multiplied by unit cost تو spoiled units سب سے پہلے ہم working process material کے لیے نکالتے ہیں spoiled units ہمارے پاس question میں given تھے 16 units تھے اور unit cost sometimes وہ آپ کو question کے اندر material labor اور FOH کی unit cost بھی دے سکتا لیکن اس question کے اندر اس نے آپ کو unit cost نہیں تھی بتائی اس نے آپ کو total cost بتائی ہوئی تھی 3,50,000 material کی ہماری first entry کے اندر amount تھی تو 3,50,000 اور total ہم نے جو units بنانا شروع کیے تھے وہ تھے 800 آپ نے total cost کو total units پر divide کر دینا تو وہ unit cost آ دیں لیکن اگر اس نے question میں آپ کو already unit cost دی ہو تو پھر آپ نے یہ نہیں کرنا پھر آپ نے unit cost کو directly spile units کے ساتھ multiply کر دینا یہاں پہ جنگے unit cost نہیں تھی دی ہوئی اس لیے ہم نے پہلے اس کی unit cost نکال لی ہے وہ total cost divided by total units produce کے ساتھ divide کر کے آ جائے گی اور then اس کو ہم 16 سے multiply کریں گے تو یہ 7,000 تو یہ 7,000 آپ کے پاس ادھر سے آ جائے گا اسی طرح سے آپ نے labor نکال لینی ہے formula سب کے لیے same as spile units same رہیں گے لیکن unit cost change ہوتی جائے گی اب یہ labor کی لیں گے total cost 250,000 اور unit same تھے اس کے اندر بھی divide کیا اور multiply کیا تو یہ 5,000 آ جائے گا اسی طرح سے آپ نے foh نکال لینے 16 spile units تھے اور foh کی total cost تھی 2,000,000 یہ یہاں پہ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے اور divided by 800 اس کے یہ total units تھے question start میں بتائے تھے divide کیا multiply کیا تو یہ 4,000 تو یہ تینوں amount آپ کے پاس آ چکی ہیں اور یہ 4,000 spile goods کی جو price ہے اس نے question میں دی ہوئی تھی تو آپ نے ان سب کا total کرنا ہے 7,000, 5,000 and 4,000 ان کا total کریں گے تو یہ 16,000 آ جائے گا تو 16 میں سے آپ نے یہ 4,000 minus کرنا ہے جو باقی difference بچے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے foh control account کے اندر تو یہ ساری excel based question کے اندر جو working ہے سمجھنے والی باقی سارا question بلکل easy اگر آپ کو entries آتی ہوئی ہیں تو next entries دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے بات کی تھی ہم نے پہلی تین entryیاں تو must کرنی ہے پہلے کام کو start کریں گے پھر spider goods کی entry کریں گے اور پھر completion کی entry کریں گے completion کی ہم نے entry پڑی تھی finish goods debit working process material credit working process labor credit اور working process fohb credit ہمارے پاس first entry کے اندر material debit ہو رہا تھا 3,4,000 second entry میں working process material credit ہو رہا تھا تو اگر debit debit ہوگا تو plus کریں گے debit credit ہوگا تو minus کر دیں گے تو ہم نے first entry کے amount میں سے second entry میں جو credit ہو رہا ہے 1750 اسے minus کیا تو یہ آپ کے پاس 348,250 آجے گا اسی طرح سے working process labor first entry میں debit تھا اور second entry میں credit تھا تو یہ minus کر کے آجے گا اسی طرح سے working process foh میں first entry میں debit تھا اور second میں credit تھا تو یہ بھی minus کر کے آجے گا اور اس سب کا total کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے finish goods کے اندر بالکل سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی same entry ہوگی لیکن amounts different ہوگی anti pass کرنے کا same process ہے finish goods debit material labor foh credit first entry میں یہ debit تھا اور second entry میں یہ credit تھا لیکن different amount کے ساتھ یہاں پہ different amount تھی یہاں پہ different تھی یہ minus کر کے آپ نے یہاں پہ amounts لکھے اور ان سب کا total کر کے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جب sale کریں گے تو sale کے اندر ہم دو antiیاں کریں گے پہلے ہم cost of goods sold کو transfer کریں گے finish goods کی cost کو transfer cost of finish goods to cgs anti تھی مارے پاس cost of goods sold debit اور finish goods credit اسی amount کے ساتھ ہم یہ anti کریں گے یہ یہاں پہ correction کر لیجی گا یہاں پہ amount کرت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ بھی بالکل same anti ہوگی cost of goods sold debit اور finish goods credit اسی amount کے ساتھ آپ نے یہ دونوں entries کرنی ہے اور اس کے بعد جب ہم sale کریں گے تو sale اس نے کہا تھا ہم نے cash پہ sale کر دینی ہے 784 units تھے 1250 کے ساتھ سے ہم نے یہ sale کر دیا اور دوسری سائٹ پہ بھی بالکل آپ کے پاس same entry ہوگی اور اس کے بعد اس نے کہا تھا جو spiral goods وہ بھی ہم نے sale کر دینی ہے cash کے اوپر تو cash debit اور spile goods credit 4000 اس نے given کیا تھا دوسری سائٹ پہ بھی بالکل same entry ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی point کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ message کر کے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو explain کرنے کی next lecture تک اپنا دھیان رکھئے گا بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ next lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ